اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو آپ سبھی کا اتحاد نیوز اور آئے نین سیبن میں خیر مقدم استقبال بیلغام شہر کے اہم خبروں پر ایک نظر قہر کورونا کا جاری موتوں میں ہو رہا ہے ہر روز تیزی سے اضافہ بیلغام ظلہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد ہر روز بڑھتی جاری ہے روزانہ کے موتیں سہت محکمہ کے لیے بعض سے فکر ہوتا جارہا ہے شہر بیلغام میں بھی کورونا متاثر مریض پہلے کبھی ایک ہاتھ پائے جاتا تھا پر اب تعداد دس بیس تک پہنچ رہی ہے کل اچانک بیس پوزیٹیو آنے سے سہت محکمہ بھی خوف میں آ چکا ہے اب کورونا واری ارث بھی پوزیٹیو پائے جارہے ہیں چار پولیس چار سہت محکمہ کے ملازم اور آشاہ انگنواری کارے کرتا ہے اس طرح سے دس پوزیٹیو پائے گئے ہیں سب سے مشکل اور فکر کی بات یہ آئی کہ کسی طرح کی ٹریبل ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو پائے جارہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے تین چار مہنے بڑے ہی سخت ہوں گے انڈلگا کی پندرہ سالہ لڑکی پوزیٹیو پائی گئی ہے جس کی کسی طرح کی ٹریبل ہسٹری نہیں ہے لہٰذا سہت محکمہ کافی پریشان ہے لڑکی کے رابطے میں جو بھی لوگ آئے ہیں ان کی اطلاع جاری ہے اسے اور بھی کئی معاملے بیلغام شہر میں پیش آئے ہیں جنہوں نے کبھی کسی گاؤں کا سفر ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا اب کمیونٹی سپریڈ ہو چکا ہے اس سوال پر بیلغام زلہ سہت افسر ڈاکر شیجکانت منیال نے کہا کہ پچھلے آٹھ دس دن سے جس قدر پوزیٹیو مریضوں میں اضافہ ہوا ہے اور موتوں کا اکڑائی بھی بڑھتا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر فیلنا شروع ہوا ہے اور آنے والے چار اپتے کافی نتیجہ کن ہوں گے کمیونٹی سپریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام میں تیزی سے تو فیلتا ہے پر کہاں سے شروعات ہوئی اس کا پتا نہیں چلتا لہٰذا اب عوام کو چاہیے کہ سینٹائزر اور فاصلوں کو بنا رکھنے کی ضرورت ہے ریاست محکمہ کی جانب سے یہاں اب تک نہیں کہا گیا ہے کہ کرناٹک میں کمیونٹی سپریڈ ہوا ہے پر ریاست کے وزیر مدوسوامی نے کہا کہ اب کمیونٹی سپریڈ کی شروعات ہو چکی ہے اور معاملہ اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے پر وزیر سہت سریم رامولو نے کہا کہ ابھی تک بڑے پیمانے پر فیلاؤ شروع نہیں ہوا اب ہنڈلغہ جیل میں بھی بڑھتے پوزیٹیو مریض اور موتوں کے آقڑے میں اضافہ دیکھ جیل محکمہ بھی اعتیاد برتنے پر مجبور ہو گیا جیل سپریٹینڈنٹ کرشن کمار نے بتایا کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں سینٹیزر پی پی کٹ آئیسولیشن وارڈ سبی کا انتظام کیا گیا ہے تقریباً آٹھ سو تیس قیدی جیل میں موجود ہے جس میں سزائی آفتہ اور انڈر ٹرائل آئیسا دو ایسا دو ایساو میں جیل بٹا ہوا ہے پوزیٹیو پیشنٹ کے لیے کوویڈ کیئر سینٹر بنائے گیا ہے اب تک سکتر قیدیوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا ہوا ہے باراک میں بھی ڈیوٹی نبھانے والے پولیس والوں کو پی پی کٹ دیا گیا ہے دن رات کے پولیس والوں پر سینٹیزر کیا جاتا ہے قیدیوں کی سہت دیکھوال کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی منتخب کی ہوئی ہے ہنڈلغہ جیل ریاست کرنا ٹک کا سب سے محفوظ اور تاریخی جیل کے طور پر پہچانا جاتا ہے یہاں پر بڑے بڑے مجرموں کو بھی رکھا گیا ہے سب ہی قیدیوں کو ماسک کی تقسیم کی گئی ہے تمام احتیاطی تدابیر اس لیے بھی اختیار کیے جارہے ہیں کیونکہ براک نے کافی بھیڑ ہوتی ہے اور سوشیل ڈیسٹنسنگ یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے اور اگر کوئی پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو جیل پوری طرح سے بیماری کی زد میں آنے میں دیر نہیں لے اب بھگوان کے گھر ہی چوروں نے کیا ہاتھ سافت بیلگام شہر کے کڑولی گاؤں میں چوروں نے جو تیرلنگ مندیر میں ہی ہاتھ ساف کیا ہے جسے گاؤں والوں میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جس مندیر میں گاؤں کے لوگ بڑے عقیدت سے جاتے ہیں اب چوروں نے بھگوان کے سامنے رکھی ڈان پیٹی ہی گائب کر دیا ہے جب گاؤں کے لوگ صبح پانچ بجے مندیر میں درچن کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کا تعلہ ٹوٹا ہوا ہے دان پیٹی جو رسی سے باندھی ہوئی تھی اسے گائب کیا ہوا ہے عموماً یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سارے مندیروں میں چوری ہو رہی ہے پولیس موقعما بھی چوروں کو تلاشنی کی کوشش کر رہا ہے خاص کر دہات میں ایسے واقعوں عموماً ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نہ صرف مندیروں میں بلکہ بازاروں میں بندگاروں کے تعلے بھی توڑ کر چوریاں ہو رہی ہے جس سے موقعما بھی پریشان ہے کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ بڑھتی بے روزگاری کورونا وائرس کے تحت بند ہوتے کاروبار آسمان کو چھوٹی مہنگائی گناہوں کی طرف بڑھتا نوجوان غلط راہوں پر چلنے پر مجبور تو نہیں ہو رہا حکومت کے پیکیجز غریبوں تک نہیں پہنچ پا رہے لہٰذا کہیں غلط اخدام کی طرف تو نوجوان نہیں بڑھ رہا ہے یہاں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تمام معاشرے کو بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا ورنہ جس طرح پوزیٹیو مریض جتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہیں گناہ کا مییار بھی اس سے بھی تیز نہ بڑھے پورے دیش میں مودی سرکار اپنی منبانی اور دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے ہر لحاظ سے مودی حکومت ریاست میں ایڈروپا حکومت ناکام ہو چکے رشوت خوری بے روزگاری جھوٹ پرے پر مبنی یہاں حکومت عوام کو بھکمری کی کگار پر لے گئی ہے لہٰذا اس حکومت کی ہم پر زور مذہب مت کرتے ہیں اور جس قدر پیٹرول ڈیزل کے داموں کو بے تہاشا بڑھا کر عوام کے خون کو چوسنے کا کام کر رہی ہے جبکہ کچھے تیل کے دام انتہائی نچلے سطر پر ہیں اس کی بھی مذہب مت کرتے ہیں ایسا بیلغام جیڈی ایس کی جانب سے ڈی سی کو مطالبہ پیش کرتے وقت منصور سید نے بتایا انہوں نے کہا کہ کورونا متاثرین کے لیے جو پی پی کٹ میں بھی رشوت خوری کرنے والی حکومت اگر کوئی ہے تو بھاجپا حکومت کورونا متاثرین کی صحیح دیکھبال تک کرنے میں ناکام ہے لہٰذا اس حکومت کو فوری تر پر استفادینا چاہیے اسا بھی کہا گیا بھاجپا سرخار کے ناکام پولیسیوں سے عوام کافی پریشان ہے پورا دیش بھکمری کے کگار پر پہنچ چکا ہے ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے جنم کی راہ پر نوجوان چل پڑے کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں نوکریاں نہیں ہیں بے روزگار اپنے تاریخ کی میار پر ہیں خودکشی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان تمام کے لیے موڈی اور ایڈرپز میدار ہیں جناب منصور سید نے کہا کہ جب سے بھاجپا حکومت ریاست اور مرکز میں آئی ہے سوائے عوام کو پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں لگائے نوٹ بندی سے لے کر لوگ ڈاؤن کے فیصلے جان لیوہ ثابت ہوئے ہیں گریبوں کے ساتھ مزاک اڑانے کے اور کچھ نہیں کیا ہے عوام چاہتی ہے کہ اپنی گلتیوں کو قبول کر استفادے نہیں تو انہیں عوام زمین پر لانا جانتی ہے ایسا بھی منصور سید نے کہا اس وقت جیڑیت زلہ اقلیتی صدر جناب فیض اللہ مانڈیولے اور دیگر جیڑیت کارکنان کسیر تعداد میں شریک رہے پھر اختلافات اور زبانی جنگ لکشمی حبارکر اور رمیجار کیوڑی کے درمیان لکشمی حبارکر کھٹ کٹائیں گے دروازہ عدالت کا یا میلے گرامین بلغام کی لکشمی حبارکر نے پریس ریلیس کے ذریعے کہا کہ زلہ وزیر رمیجار کیوڑی نے جب سے وزارت حاصل ہوئی ہے بے بنیاد باتوں کا دور جاری رکھا ہوا ہے لکشمی حبارکر نے چناؤ کے دوران کوکر اور پیسے تقسیم کیے ہیں جو بھی خرچ کیے ہیں وہ میرے پیسے تھے ایزار رمیجار کیوڑی نہیں کہا اور آگے یہاں بھی کہا کہ بینک کے انتخابات میں میں بھی پیسے تقسیم کھٹوں گا لہٰذا لکشمی حبارکر نے کہا کہ تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کو چناؤ آئے ہو کہ سامنے پیش کر وزیر جار کیوڑی پر کاروائی کی مانگ کرنے کی بھی بات کئی ہے پریس ریلیز میں آگے یہاں بھی کہا ہے کہ جو وزارت حاصل ہوئے عوام نے انہیں اڈروپا وزیر اللہ بنے اس کے لیے کامیاب کیا ہوا ہے گھمن تکبر چھوڑ کر ترقیتی کاموں کی طرف توجہ دیا ایسا بھی لکشمی حبارکر نے مشورہ دیا واضح رہے کہ یہی اختلافات حکومت تبدیل ہونے کے لیے وجہ بنی تھی ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک بار لکشمی حبارکر اور رمیج جارکیوڑی کے درمیان اختلاف اور کسی نئے سیاسی موڑ کا رخ بدل دے گا کیا ایسا بھی عوام میں سوال اٹھایا جا رہا ہے اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ